آپ سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو یہ رحمت دنیا پر برستی کیسے ہے کہتے ہیں رحمت جو سرکار کو عطا کی گئی ہے اس کا ایک معنی ہے ارکتو اور دوسرا معنی ہے ات افففو رحمت جو رکت کے معنی میں ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نہیں سمجھا رہی ہے رحمت کا ایک معنی ہے سرکار کو رحمت عطا کی گئی ہے اس کا ایک معنی ہے ارکتو اور دوسرا معنی ہے ات اففف یہ دونوں رحمتیں سرکار کو عطا کی گئی ہیں اور یہ دونوں رحمتیں نہ اللہ نے کسی نبی کو عطا کی ہے نہ کسی رسول کو عطا کی سرکار کے علاوہ ایسی رحمت نہ کسی رسال میں پہلے ہوئی ہے چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ رسول ہو ورنہ قیامت تک ایسی رحمت کسی کو مل سکتی ہے نہ ماں بچے کیلئے ایسی رحیم ہو سکتی ہے نہ باپ اپنی اولاد کے لیے تنا رحمت ہو سکتا ہے نہ دوست اپنے دوست کے لیے تنا رحمت والا ہو سکتا ہے جتنا کملی والا اپنے امتیوں کیلئے رحمت ہے رکت کا مانا یہ ہے کہ سرکار اتنے رحیم ہیں اپنے امت کے لیے کہ اپنی امت کی مسیحت کو دے کر آنسو بہاتے ہیں رکت آنسو بہنا رکتاری ہو جائیں فرمایا اور تحفف کا معنی یہ ہے ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کسی کو مصیبت میں دیکھتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے کر کچھ نہیں سکتے فلسطین کے مسلمان ہیں دکھ کشیر کے مسلمان ہیں ظلم میں زنگی گزارے ہیں ہم آنسو بہا سکتے ہیں لیکن کر کچھ نہیں سکتے فرمایا سرکار آنسو بھی بہاتے ہیں اور التحفف آنسو بہانے کے بعد اس مصیبت کے مارے کی مصیبت کو دھول بھی کرتے ہیں یہ دولوں خاصے جب جمع ہو جائیں تو سرکار کی رحمت بنتی ہے یہ پڑھتے ہیں وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاموں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے ایسی رحمت نہیں جو صرف دکھ کو دیکھ کر آنسو بہائے بلکہ ایسی رحمت جو دکھ کو دیکھے بھی آنسو بھی بہائے اور مصیبت کو دور بھی کرتے ہیں یہ مانا رحمت کا ہے اس لئے اللہ پاک نے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ وَمَا اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہے آپی رحمت اور یہ بھی یاد رکھیں کہ حضور علیہ السلام کی رحمت انسانوں کے لئے بھی ہے مسلمانوں کے لئے بھی ہے غیر مسلموں کے لئے بھی ہے جیوانوں کے لئے بھی ہے جمادات کے لئے بھی ہے نباتات کے لئے بھی ہے اس دنیا میں بھی ہے اور کچھ دنیا میں بھی ہے اور محدود نہیں بلکہ لا محدود ہے کیونکہ عطا فرمانے والا وہ رب کی ذات ہے اور لینے والا وہ محبوب کی ذات ہے نہ لینے میں کمی ہے نہ دینے میں کمی ہے فرمایا کہ رحمت ہے کہ آنسو بھی بہاتے ہیں اور آنسو بہانے کے بعد اس تکلیف کو دور بھی کرتے ہیں حضور زیادہ علمت حضرت بیر محمد کرم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس زمن میں خواقیہ لکھتے ہیں دیاؤن نبی شریف میں وہ فرماتے ہیں کہ حضور زیادہ بارگاہ میں ایک بدو آیا اور کہہ لگا اے محمد صدق اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کریں حضور نے اسے کچھ عطا کیا فرمایا خوش ہو کہہ لگا میں تو خوش نہیں میں تو نراض میری جولی بری نہیں آپ نے مجھ پر کوئی حسان نہیں فرمایا شہابہ اکرام نے تنواری نکال یا رسولہ حکم دیں اس کی گردن اڑا دیں فرمایا نہیں اس کو کہنا کچھ نہیں جب تک اس کی جولی بریگی نہیں محمد دیتا جائے گا فرمایا انتظار کرو ابھی کچھ آتا ہے تو میں تمہیں دیتا اب کچھ دے کے بعد اور مال آیا سرکار مجھتے عطا کیا صحابہ اکرام چلے گئے آپ نے پھر اسے عطا کیا فرمایا آپ خوش ہو اس نے کہا ہاں ہے محمد اب میں خوش ہوں اب آپ سے میں راضی ہوں آپ سے میں آپ کی عطا سے میں خوش ہوں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اب اپنی خوشی کا اظہار میرے صحابہ اکرام کے سامنے بھی کروں صحابہ اکرام کو گلایا گیا فرمایا میرے صحابہ اکرام یہ لانا ہو کہ تم چلے گئے اور تمہارے ذہنوں میں یہ ہو کہ ہمارے نبی کے پاس ایک شخص آیا تھا وہ حضور سے خوش نہیں تھا اس کی جولی خالی تھی دیکھو میں نے اس کی جولی کو بر دیا اب وہ بدو کھڑا ہوا اس نے کہا اللہ کے نبی کے ماننے والوں میری جولی اتنی بر گئی ہے کہ خطم نہیں ہو سکتی فرمایا میں خوش ہوں اللہ کے نبی نے مجھ پر بڑا احسان فرمایا ہے حضور زیادہ علمت فرماتے ہیں کہ حضور کی رحمت للعالمین آپ نے فرمایا میرے صحابہ اکرام اگر یہ مجھ سے نہ خوش ہوتا اور اسی آدم اس دنیا سے چلا جاتا تو یہ جہنم میں جاتا یہ جہنم میں جاتا اب یہ مل سے خوش ہے میں اس سے خوش ہوں اب یہ جہنم میں نہیں جائے گا جنت میں جائے گا میں تمہاری اور میری کسال ایسے ہے کہ تم ایسے اونٹوں کی طرح ہوں جن کا مالک جو اپنے مالک سے باگ گئے ہیں جو اپنے مالک سے باگ گئے ہیں میں تمہارا مالک ہوں جس طرح مالک اپنے اونٹوں کو جبا کرتا ہے ان کی خوراک کا خیار رکھتا ہے ان کی صحت کا خیار رکھتا ہے اسی طرح تم بانگنے والے اونٹ ہو میں تمہارا مالک ہوں میرا کام ہے تمہیں گھاس دینا میرا کام ہے تمہاری رکھوانی کرنا میرا کام ہے تمہاری بے اقبال کرنا اگر میں تمہیں نہ بچاؤں تو تم کبھی بھی جہنم سے پچھ نہیں ساتے کیوں مجھے بڑی سو رحمتا مجھے قائنات کے لیے رحمت بنا کر بے جائے تو یہ حضور کی شان رحمت العالمین کا ایک نمونہ میں نے آپ کو بتایا کہ آقا دو جہاں سب اللہ علیہ وسلم اور بڑی بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ماں اپنے بچے کو نہیں سکھاتی جو ماں اپنے بچے کو نہیں بتا سکتی وہ سرکار نے ہمیں سکھائی ہے ابھی سرکار کے یہ فرمان پڑا کریں کہ اللہ کے نبی نے ہماری ہم پر کیسی رحمت فرمائی ہے آپ نے اپنی امتیوں کو فرمایا ہے میری امتیوں جب ہو جاؤ تو پاس اپنے آگ نہ جلایا کرو پاس اپنے آگ نہ جلایا کرو ہو سکتا ہے وہ آگ تمہیں جلا دے کتنا رحیم نبی ہے کتنا کریم نبی ہے فرمایا جب تم چھت پر سو تو چھت کے کناروں پر نہ سو ایسا نہ ہو کہ تم گل جاؤ کیونکہ آپ رحمت ہیں اور آپ نے فرمایا پھر ایک اور مقام پر فرمایا آپ نے فرمایا اگر مجھے تمہاری سستی کا ڈرنا ہوتا اگر مجھے تمہاری کہلی کا ڈرنا ہوتا اگر مجھے تمہاری غفت کا ڈرنا ہوتا میں حکم دیتا ہر نماز سے پہلے مسوا کیا کروں لیکن رحمت فرمائی فرمایا کولی کر لیا کرو سواب تمہیں مسوا کرنے کیا رحمت نے ہی تو اور کیا ہے جب میراج پر تشریف لے گئے جب میراج پر تشریف لے گئے اللہ پاکہ نے فرمایا پچاس نمازیں واپس آئے حضر موسیٰ علیہ السلام سے کلام تو بہانہ تھا کلام تو ایک بہانہ تھا حضر موسیٰ نے بھی اس آن کو دیکھنا تھا جس جو آنکھ اپنے رب کو دیکھنا ہی ہے وہ مولا کا آدم کہتے ہیں کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے نمازیں معاف ہوئی ہیں نہیں حضر موسیٰ علیہ السلام کو رب نے وجہ بنایا تھا وجہ سرکار کی ذات تھی ورنہ موسیٰ خود جاتے کہ یا رب العالمین میں خود آ رہا ہوں نمازیں معاف کر لو لیکن بیج رہے ہیں اس محمد رب کو یا رسول اللہ جائیں آپ کی نمازیں معاف ہوں گی اور میں وہ چہرہ دیکھوں گا جو خدا کو دیکھیا تو میں بھی وہ چہرہ دیکھوں گا ساری زندگی میں بھی ترس گیا میں بھی رب کو کہتا تھا یا رب العالمین نے مجھے اپنا آپ دیکھا میں تیرے چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ پاک نے مجھے یہی فرمایا لندرانی تو ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا تو وہ دعا آج قبول ہوئی ہے کہ چلو تمہیں تو نہیں دیکھا اس کو دیکھے جو تمہیں دیکھا تو وہ اچھ بہانہ تھا فرمایا 45 نمازیں معاف ہو گئی اللہ پاک نے فرمایا پانچ رہ گئی یا رسول اللہ پھر جائیں پانچ ہو رہا ماف کروا گئی پانچ کی بھی معافی لیں کوئی نہیں پڑے گا فرمایا موسیٰ شرم آتی ہے موسیٰ نے فرمایا جائیں پھر جائیں آپ کی پانچ نمازیں معاف ہو جائیں تو میری بھی ایک چھٹی لگ جائے گی میں بھی ایک دفعہ وہ چہرہ اور دیکھ لوں گا رب کو دیکھ کیا رہے ہیں جی نہیں بڑھتا ایسے چہرے سے نظر اٹھانے سے کہ جو بار بار رب کو دیکھ کیا رہا ہے اور رب بھی بار بار اپنے معافی کی بات کو منظور کر رہا ہے پانچ ماف پھر پانچ ماف نو بار اللہ کے حبیب نے اپنے رب کی زیارت فرمائے اور نو بار یہ ہے تھی موسیٰ نے تو اللہ کا نے فرمایا موسیٰ دیکھ تو اب بھی نہیں سکتا اس کو دیکھ جو مجھے دیکھ کیا رہا ہے یہ ہے وہ آمنہ کلال جس کو ساری کائلات کے لیے میں نے رحمت بنا کر بھی جائے فرمایا ہے حبیب پڑے گے پانچ لیکن تیر صدقے جو پانچ پڑے گا اس کو پچاس کا سواب بھی